موسیقی تمہارا کام ہو گیا ہے میرے پیسے الیکزینڈر لبو میں سگار دبائے بولا تھا دو ہواں ہوا میں چھوڑتے اس نے سامنے کھڑے دو آدمیوں کے طرف اشارہ کیا جو ایک ٹرک کے پاس کھڑے تھے انہوں نے مرکا ٹرک کو دکھا اور ایک سوٹ کیس اس کی جانہ بڑھایا جسے اس کے آدمی نے تھام لیا تھا الیکزینڈر وہاں سے پلڑ گیا اپنے گار پہنچتے وہ بڑے کروپر سے انداز کروپر سے اندر داہل ہوا تھا سیدھا کمرے میں گیا ہیٹ اتارتے ٹیبر پڑک اس کے شہر پر سردت آسرا تھے الیکزینڈر وہ فریش ہوتا ابھی باہر نکلا ہی تھا جب باہر سے قاسم کی گبرائی سی آواز اسے سنائی دی تھی اس کے ماتے پر بلو کا جال بکھر گیا ہوں وہ اس نے ہمیشہ کی طرح ہنکارہ بڑھا تھا وہ فائل جو تم نے چیف سلیکٹر کو دینے کو کہا تھا وہ جاسوس لے گیا قاسم نے اپنا حلق تار کر دکھا اسے اس وقت شدید ہوف میں سوس ہو رہا تھا وہ الیکزینڈر اچھے سے واقع تھا اس کا دل بند ہونے لگا تھا یو باسٹر ایک کام تم سے نہیں ہوا قاسم ہیٹ سر پر رکھتے وہ اپنے آدھے چہرے کو چھپائے دروازہ درام سے کھولے باہر آنڈی توفان بنا نکلا تھا قاسم ڈر کے دو کنب پیچھے ہوا میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ مجھ سے چھین کار لے گیا قاسم کا لہجہ اس کے بسم کار دینے والے انداز کو دیکھتے لڑ کھڑا گیا تھا گدے ہو تم سب کے سب پورے ملک کو کابو میں رکھا ہوا ہے میں نے ارتم سے ایک لیڈرکٹیو کابو نہیں آ رہا مار جاؤ تم سب الیکزنڈر نے تیش میں گن نکالتے قاسم کے ماتے پار رکھ دی کہ وہ گبڑا اٹھا تھا الیکزنڈر اس نے ہمارے دو بندے مار دیئے وہ بہت چلاک ہے نہ جانے اسے کیسے پتا چل گیا ہم چیف سیلیکٹر کے پاس جا رہے ہیں قاسم کپکپاتے لہجے میں بول الیکزنڈر نے دانت پیستے گن واپس کورڈ میں رکھی ایک قبرکہ انتظام کر اس شخص کی موت اب تے ہیں الیکزنڈر تنپن کرتا واپس کمرے میں بند ہو گیا تھا اس کی چوٹ کو دو دن ہو گئے زہم اب آہستہ آہستہ آور رہے ہیں اور آرزو ہان نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی دانیال ہان کو اپنی نکر بنا کر حدمت کروانے کی آرزو یہ سب کیا ہے ماتھے پر بل ڈالے دانیال نے مٹھی اس کے آگے کی آرزو نے مٹھی آرزو نے مٹھی کے بعد اس کے چہرے کو دیکھا جو غصے سے تنا ہوا تھا پتہ نہیں مجھے وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی کیونکہ مقابل شدید غصے سے جگو رہا تھا تمہیں ذرا بھی پروان نہیں تم نے یہ میڈسان کھانے کی بجائے چھپا دی تم چھوٹی کاقی نہیں ہو دانیال میڈسان زمیر پا پھینکتے دبی دبی آواز میں گھرایا تھا مجھے نہیں کھانی آرزو نے بڑا سا مو بناتے آنکھیں گھومائی تھی اس نے اپنی ساری میڈسان کہیں نہ کہیں چھپا دی تھی ٹیبلٹس کھانے آرزو ہان کو زہر لگتا تھا پکڑو اسے میڈسان کھاؤ آج کی دانیال نے ساری ٹیبل سے اس کی میڈسان اٹھاتے ہاتھ اس کے آگے کیا ساتھ پانی کا گلاس اس کی جانہ بڑھایا تھا میں نے کہا نہ مجھے نہیں کھانی وہ اس کا ہاتھ سار بیہ کرتے بولی کہ دانیال نے سہتی سا لب بینجے آرزو میڈسان لو ورنہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا وہ میڈسان اس کے آگے کرتے بولا آرزو نے اسے سے اسے گھورا یہ کڑوی ہے وہ بڑا سا مو بناتی بولی تھی ہم تمہارے جیسی چپ چپ کھاؤ اگر تم نے یہ نہیں کھا تو تم کوئی بھی جنگ فود نہیں کھاؤگی دانیال نے اسے آنکھیں دکھا ہی تھی آرزو نے دانت پیسے کیا وہ ہمیشہ اس پر رو بھی چلائے گا کھاؤ اسے چپا کر لفظ ادا کیا تھا آرزو نے نہ چاہتے ہوئے بھی میڈسان اٹھا کر کھالی وہ زور سے آنکھیں میڈسری تھی گندہ سا مو بناتے اس نے شدید عمر آنے والے بھوسے کو دبایا یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے نہ آپ مجھ سے لڑتے نہ مجھے چوڑ لگتی نہ مجھے یہ کربی میڈسان کھانی پڑتی میں بولی نہیں اس تھپڑ کو میں اس کا بدعہ ضرور لوں گی آپ سے وہ کربا سا مو بناتے بولی تھی دانیال نے ہر چل ہوتے اسے دیکھا پھر اوپر چھت کی طرف جیسے وہ اسمان کی طرف دیکھ رہا تھا جالہ بس ہی بچی تھی میرے لیے اوپر سار کیے بولا مجھے تم سے بحث نہیں کرنی میری بہت اہم مٹنگ ہے میں ایک دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں دماغ حراب نہ کرو وہ بیزاری سے بولا تھا آرزو نے آنکھیں گمائی پاؤں میں کچھ راحت آئی تو دماغ مکمل طور پر کھل گیا تھا نئے منصوبے ذہن میں بنتے وہ دانیال کو دیکھ رہی تھی ہم بیس تاف لگ آرزو مسکرا کر بولی دانیالے چونکو سے دیکھا جگینے وہ کچھ غلط کرے گی وہ اتنی میتھی کبھی نہیں ہوئی تھی آرزو حبردار اگر تمہارے اس حراباتی ذہن میں کچھ غلط گیا میری بہت اہم میری ہے میں آ کر تم سے نبت لوں گا وہ انگلی اٹھائے اسے وان کرتا کمرے سے باہر نکل گیا پیچھے آرزو نے اس کی نکر اتارتے مو بگاڑا یہ تو تھا پرمانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا وہ بیٹ سے اتر گی پاؤں چلنے کے قابل تھے وہ دماغ تیزی سے دھڑا رہا تھا وہ چھپکے سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی ماما میری بلو شرٹ پریس کر دے مجھے شام میں نکلنا ہے آرزو نے نیچے کھڑے دانیال کو دیکھا پنگ فراغ پہنے بالو کا میسی جھوڑا بنائے وہ پر سوچ انداز میں دانیال کی پشت کو دیکھ رہی تھی پھر واپس اپنے کمرے میں گی نہیں لگتا ہے واقعی بہت ضروری مٹی ہیں میں بعد میں دیکھ لوں گی آرزو فرش ہوتے باہر نکلی تھی سیریاں اتھتے وہ نیچے آئی مسکراہر چہرے پر سجائے اس نے کافی تیار کی چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہر تھی دانیال کے بدلے ربی یہ کو سوچتے وہ خوش تھی کاف اٹھاتے وہ اوپر تھرڈ فلور کے فرس روم کے جانب بڑھ گی حل کی دستک کے ساتھ وہ کمرے میں دہل ہوئی تھی دانیال علماری کے پاس کھڑا کوئی فائل دیکھ رہا تھا آرزو مسکراتے ہوئے اس کے پاس کئی تھی سنیے یہ کافی دانیال نے نظر اٹھا کوئی سے دیکھا یہ لگے ہمیشہ اسے شاک دیتی تھی دانیال نے شاکی نظر سے اسے دیکھا ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں آپ مجھے وہ معصومیوں سے بولی اور ادھر دل پر پیجلی سے گری تھی وہ فائل باندھ کرتے ٹیبر پر رکھتے کافی اس کے ہاتھ سے لے گیا کب شیفٹ ہو رہی ہے تم میرے روم میں وہ کافی کے گون برتے بولا تھا عجیب بھی ہی ٹیسٹ تھا کافی کا لیکن وہ سر جٹا گیا ویسے بھی اس کی بیوی ٹیسٹ لیس کافی ہی بناتی تھی آپ حکم کریں وہ سار جکائد بٹے کو پکڑے مشر کی اردو کی طرح بولی تو دانیال کو اچھو لگا تھا ہیر ہدا ہیر کرے وہ بڑھ بڑھا گیا تھا خالی کا ٹیبر بڑھ رکتے وہ صوفے پر بٹھا اور اسے بھی اشارے سے بہنے کا بولا عرضو مسکراتی ہوئی اس کے پاس دیکھ گئی ہیر ہے میری بات مان نہیں ہو میں بسان تو نہیں آگیا کہیں اس کے نرم اور ملائم ہاتھوں کو اپنے باری ہاتھوں کی گریپ میں لے تو اس کے ہاتھ کو دباتے آبرو اٹھا کر بولا عرضو نے حضر آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا کالے کرتے میں بالو کو جیل سے سیٹ کیے کندے پر مردانہ شار ڈالے نلی آنکھوں میں دنیا جہاں کی چمک بڑھے وہ لبو پر ابر تھی مسکراہر عرضو کا دل تیزی سے دڑکا وہ نظر لگ جانے کی حد تک ہنزم لگ رہا تھا آردو چند پل اس کے لبو پر پھیلی مسکراہر میں کھو ہی گئی تھی نظریں بتا رہی ہیں نکاح کا جادو ہو رہا ہے وہ اس کی جانب جکتے اس کی حضر ساکت آنکھوں میں اپنی نلی آنکھیں گاڑے مانی حضی سے بولتا اس کی دڑکنیں مزید بڑھا گیا آردو کو اپنی دڑکنیں کانوں میں ساز کی طرح بجتی سنائی دیر ہی تھی مطلب وہ نظریں چڑھا گئے دل کی عجیب قیفیت ہو رہی تھی دانیال لب داندو تلے دبا گیا ایک دم اسے اپنا دماغ موف ہوتا محسوس ہو رہا تھا آردو کا چہرہ دن کی نظر ہوتا محسوس ہوا وہ بار بار پل کے جبکا کا آردو کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آنکھوں کے سامنے اندیرہ چھا گیا وہ وہیں صوفے پر ڈائے گیا تھا جادو تو آپ پر ہو رہا تھا میری بے ہوشی کی دوا کا مجھے تم ہرگز پسند نہیں بے شک تم ہینسم ہو لیکن مجھے پسند نہیں آردو اس کے چہرے کو دیکھتی سکون سے بولتی اٹھ کی قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھائی جب زورو شور سے بہتے موبال کی آواز پر رک گی پلر کا موبال اٹھا کا کان کو لگایا دوسرے جانب سے ابرتی آواز پر آردو کی قریفت موبال پر سہت تار ہو گی دانیال سر کہاں رہ گئے آپ میں ویر کر رہی ہوں آپ کا آپ نے کہا تھا کچھ ڈسکس کرنا ہے آردو اس آواز کو پہچان سکتی تھی وہ آواز پروشہ کی تھی آردو کا اپنے دل میں آگ جلتی محسوس ہوئی تھی اس نے ایک نظر بہوچ دانیال کو دیکھا وہ تو بس اپنے تھپڑ کا بدلہ اس کی میٹنگ کینسل کروا کا لینا چاہتی تھی لیکن اب یہ کال آردو ہان کا دماغ باگ سے اڑا گئی تھی آپ اپنے سارا کا نام بھی لیتی ہیں بڑی باتمیزے ہیں آپ میرے شوہر میرے ساتھ ہیں وہ نہیں آسکتے آپ رفیق انگل کو بول دیں وہ چلے جائیں گے آردو نے دان پیس تے کہا تھا اسے شدید غصہ آ رہا تھا پلوشہ پر یعنی دانیال ہان پھر اس لڑگی کے ساتھ تھا اس دن کے بعد اس نے دانیال پلوشہ کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا دوبارہ کال مت کنائدر آردو نے کہتے کھٹاک سے پھن بانکار دیا پھر صوفے پر نیم دراد بے ہوش دانیال کو دیکھا ایک تم نے اس لڑگی کی وجہ سے مجھ سے اتنا غصہ کیا اور پھر اسی کے ساتھ جا رہے تھے بہت بڑے ہو تم کبھی نہیں صدر سکتے بہت کم ہے جو میں نے کیا آردو نے اسے سے دانیال کو دیکھا تھا فون کھینچ کا دیوار پر پھینک دیا وہ نہیں جانتی تھی پلوشہ دانیال کی پیئے تھی اسے تو بس یہی باتیں یاد تھی پلوشہ دانیال کی گرل فرنڈ ہے جو دانیال نے خود بتائی تھی دروازے پر ہوتی دس لگ پر دروازے تاگی کھول کا دیکھا تو پھر روضہ تھی آردو بیٹا چھوٹے صاحب کے کپڑے پرس کرنے ہیں وہ مادم مسکراہر کے ساتھ بولی آردو کے دل میں پھر سے آگ سے لگی تھی میں کر دیتی ہوں وہ مسنوش سا مسکراہی تھی پھر کمرے میں واپس آئی موبائل پر میسیج بیپ بچی آردو نے کارپیر پر پڑا دانیال کا موبائل اٹھائے دانیال سر کیا ہوا آپ کہاں رہ گئی مجھ سے نراز ہیں کیا آپ کی قضاء مجھ سے ایسی کیوں بات کر رہی تھی میسیج پڑھتے آردو نے ہونہار نزو سے دانیال کو گرہ یہ بھی نہیں بتایا میں بی بی ہوں اب کیوں بتائیں گے گرل فرینڈ جو ہے جہل شخص بس دوسرے پر پبندیاں لگانا جانتا ہے آردو کی آنکہ نام ہوئی تھی نہ جانے کہ اس جس کے لیے ایک نرم گوشہ دل میں پیدا ہو رہا تھا جو اب ہتم ہونے والا تھا اس نے دانیال کے علماری کھولی پھر نیچے والی پیرا کھولی ساری شرٹ نیچے پینکے آدھے گنڈے بعد وہ دانیال کمرے سے باہر نکل گئی تھی اس نے ایک شکواہ کنا نظر جاتے ہوئے دانیال کے وجود پر ڈالی تھی تم یہاں کیوں آئی ہو آگا جی گستی سے سمجھے جو کہ سر کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھتے بولے وہ سار جکائے آنسو بہا رہی تھی آرزو نے نہ سمجھے سے اسے دیکھا وہاں مردوں کے علاوہ گھر کے تمام افراد موجود تھے آگا جی مافی مانگنے آئی ہوں پلیز وہ روتے ہوئے آگا جی کے قدموں کے پاس کر گئی تھی آرزو ماہا آئیشہ نے چون کا اسے دیکھا دوسری جانباری ہوتے سار کے ساتھ دانیال کی آنکھ کھولی تھی وہ تنے بے ساحتہ وال کلاک پر نظر ڈالی رات کے آٹھ پاچھ رہے تھے چھے بجے سے یہاں سے نکلنا تھا کچھ گھنٹے پہلے کی ساری کاروائی اس کے ذہن میں چلنے لگی تھی آرزو ہان یہ تم نے اچھا نہیں کیا وہ مٹھیا بین تے دان کچھ کاتے اٹھا تھا تبھی کافی کچھ زیادہ تبھی کافی کچھ زیادہ یہ ٹیس لیس لگ رہی تھی سوفے سے اٹھے اچھانک اس کے نظر زمین پر پڑی تو غصے سے اس کی رگتان گئی تھی سامنے اس کی ساری شرس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے پاس ہی کینچی پڑی تھی اس کی پرفیوم جو ڈریسنگ پڑا ہونی چاہیے تھے وہ زمین بوز تھی وہ مٹھیا بینچ آندھی دفعان بنا اٹھا تھا وہ میٹنگ اس کے لیے انتہائی اہم تھی کتنا بڑا لاز ہوا تھا اسے آرزو ہان نے صرف ایک پدلا لینے کے لیے یہ سب کر دیا اور کپڑے آہر اس کی بی بی کو اس کے کپرو سے ایسا کون سامنسا تھا جو وہ ہر بار اس کے کپرو کی دشمہ بن جاتے تھے آپ بھی کتنے ٹکڑے کر دیئے تھے ایک ایک شر کے وہ کمرے سے باہر نکلا سیڑیاں اٹھرتے اس کے قدم ساکت ہو گئے تھے اس نے سامنے کھڑی نتاشا ہان کو دیکھا نتاشا نے بھی نم آنکھوں سے اسے دیکھا وہ مٹھیا بینچ گیا غصہ سوانے زیپا پہنچ گیا لسہ مانو آگ میں جھونک دیا گیا ارزو ہان یہ کیا حرکت تھی تمہاری تکلیف کیا ہے تمہیں میرے کپرو سے جانتی ہو تمہاری اس گلتی کی وجہ سے کتنا بڑا لاز ہوا ہے مجھے وہ نتاشا کو مکمل اکنور کیا بغیر کسی کا لحاظ کی ارزو کی طرف بڑا ارزو کے گلے میں گلٹی ابری تھی ہر کوئی نتاشا کو چھوڑے ارزو کی جانمت وجہ ہوا رکسار بیگم نے دل پر ہاتھ اکن ارزو نے اب اس کی بیٹی نے کونسا کارنامہ کر دیا تھا کیوں گیا تم نے یہ سب وہ ماتھے پار تیورے چڑھائے ارزو کے قریب جاتا اس کا بازد بوجھتے بولا تھا ارزو نے اس کی ہاتھ سے زیادہ سویہ ہوتی آنکھیں دیکھی وہ تنے وہ اتنے شدید غصے میں آ جائے گا ارزو کو اندازہ نہیں تھا جبکہ دانیال کے اندر کچھ آگ نتاشا ہان کی موجودگی کی وجہ سے بھی بڑھ کری تھی وہ پلوچہ ارزو اتنا ہی بولی تھی جب دانیال نے اس کے بازو پر گریف تساہت پتار کی پلوچہ مائی فوٹ باد دماغ لڑکی وہ میری پیئے ہیں میری گرل فرنڈ نہیں ہے میری صرف ایک آفت جیسی بیوی ہے وہ دان کچھ کاتے بولا تھا ارزو نے اس کی انگلیاں اپنے بازو میں پیوس ہوتی محسوس ہوئی وہ بلند آباد میں بولتا نتاشا نے چونکان دونوں کو دیکھا دانیال کے رنگیں پھول کر پھٹنے والی ہوئی تھی اس نے اسے پر گابو پایا ہان نتاشا آئی ہے کچھ کہہ رہی ہے آگا جینے صوفر پر پیٹھتے ہیں نتاشا کو دیکھ دیکھا جو دانیال اور ارزو کو دیکھ رہی تھی وہ کیا کہہ رہی ہے وہ آپ سب سن لے فی الحال میری بیوی نے ہی میرا جینہ حرام کیا ہوا ہے مجھے اس نے دیکھنے دے دانیال نے نظر اٹھا کر بھی نتاشا کو نہیں دیکھا تو اس کے دل میں ٹیس اٹھی جبکہ اس کی بات سنتے تمام گاروالو کے شہرے پر اتمنان بکھر گیا کہاں لے کر جا رہی ہو مجھے نہیں سنی بات چھوڑو بھی وہ دانیال کے بازو پر انہان کرتے ہو وہ بولی سے ڈر لگ رہا تھا اب کارنام میں کارنامہ تو اسے میں انجام دے چکی تھی اب ہوف محسوس ہو رہا تھا دیکھو میرے پاؤں درد کر رہے ہیں آرزو نے معصومیت شہرے پر تاریخ دکھا جسے سننے گا دانیال نے سریعے سے جڑکے جھکتے اسے بازو میں اٹھا لیا تھا نتاشا نے اس کی پوشت کو گرا جبکہ آرزو آنکھیں بھارے سے دیکھ رہی تھی چھوڑو مجھے آرزو اس کے سینے پر موکے برساتی اچھا حاصل چلا رہی تھی جبکہ دانیال تھرڈ فلور کے فزروم کے آگے کھڑا تھا چھوٹی ماما آرزو کا سامان میرے روم میں شپک ہو جانا چاہیے ڈینر کے بعد میرے بیو اب میرے ساتھ رہے تو بہتر ہے آپ کو بھی تو نانی بننے کا شک ہوگا نا وہ پلٹتے نیچے دیکھتے بولا اس کی بات سندھے رخصار بیگم اسبات میں سرحال آگئی آگا جی کے لبو پر دبی دبی ہنسی تھی جبکہ آرزو وہ آنکھیں پھاڑے اس کی بے باقی سے کہی بات سن رہی تھی مقصد صاحب نتاشا ہان کو صاحب کچھ باور کروانے کا تھا نتاشا کی آنکھوں سے آنسو بہن کلے تھے باتمیز جاہل اسے کمرے میں لاتا بیرپا پھینک چکا تھا آرزو نے اسے گھورا ہیپس سے اس کا چہرہ سرح پا رہا تھا دانیال کہنے برتا تھی نزیو سے اسے دیکھ رہا تھا آرزو نے نیچے کٹی ہوئی شرکو دیکھا اور ڈریسنگ سے گرہ ہوا سامان تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا ہے کتنی اہم میٹنگ تھی میرے وہ گھسے تدار آرزو نے ہوف سے آنکھیں میچ لی تھی تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی سکون سے رہ نہیں سکتی ہمیشہ بچوں والے کام ہی کرتی رہنا وہ دان پیس نے بولا تھا موبائل پا ہوتی بیل پا اس نے موبائل اٹھا کر کان کو لگایا اوکے رفیق انکل بہت شکریہ ہاں جی پروشہ کو دوسری برانچ میں شپ کروا دے جی تانیال نے موبائل کو سکرور کرتے پھر موبائل کان سے لگاتے اہری بات کا ہی اور فون رکھ دیا آرزو نے سر اٹھا کر سے دیکھا تم مجھے ایک بار میں کہ بتا دو اہر ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے میرے کپرو سے جو تم ہاتھ دو کر ان کے پیچھے پڑی ہو وہ بیٹ پا دو زانو بیٹھے بولا آرزو نے تھگ نکلا تمہیں جلن ہو رہی تھی نہ تانیال نے آبرو اچھکایا تھا رفیق صاحب نے بتایا دیل ہاتھ آگئی تھی جس کی وجہ سے دانیال اب ریلیکس تھا لیکن اس آفز کا کیا کرتا روس نے شرارت کرتی تھی جلن مجھے کیوں جلن ہوگی وہ ایک پیئے میں آپ کی بیوی ہوں مجھے کیوں جلن ہوگی آرزو مو پھلا کا بولی دانیال نے دانتوں تلے لاب دباتے دونوں آبرو چھوکا کر اس سے دیکھا باہر سے آتی آوازو پر وہ دونوں چھوکے تھے دانیال باہر کے جانب بڑھا اس کے پیچھے آرزو بھی باہر نکلی تھی پلیز آگا جان میرے اب اس دنیا میں آپ سب کی سوا کوئی نہیں ہے وہ دونوں سیریاں اترتے باہر آئے تھے آگا جی نتاشا کو گھر سے نکلنے کا بول رہے تھے جس پر وہ روڑھی تھی دانیال پلیز تم تو مجھے سمجھو پلیز تم ایسے تو نہیں تھے نتاشا آگے بڑھتی دانیال کے بازو پریفت میں لیتی رو دی آرزو نے چونکا اسے دیکھا اور پھر دانیال پر لپٹے اس کے ہاتھوں کو وہ نتاشا کو پہچانت ہو گئی تھی لیکن اتنے اچھے سے نہیں جب وہ چھوٹی تھی تب اس نے نتاشا کو دیکھا تھا وہ اس کے ساتھ کھیلتی تھی لیکن ایک دن نہ جانے وہ کہاں چلے گی آگا جان رات ہو رہی ہے آپ رہنے دیں اسے یہاں آگا اسے یہاں ہان ہاندان کے ساتھ نام جھوڑا ہے اس کا سرک پر حوار ہوگی تو تماشا ہمارا ہی لگے گا وہ اپنے بازو سے نتاشا کے ہاتھوں کی گریدھ ہڑاتے سرد سپارد تحت رات لیے بولا نتاشا نام آگو سے مسکرائی تھی وہ لمبے لمبے ڈاک برتا باہر نکل گیا تھا پچھلی کئی یادیں اس کے ذہن میں سوار ہو رہی تھی آرجو نے اس کی پوشت گوگورا نتاشا لی ہان دانیال سے ایک سال چھوٹی تھی وہ اس کی اکلوتی پپو کی بیٹی تھی دانیال ہان جان چھڑکتا تھا اس پر وہ نتاشا سے محبت کرتا تھا اور نتاشا بھی تو یہی کہتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے دانیال نے ہمیشہ اپنی ہر پبندی ہر اصول نتاشا ہان کے لیے توڑ دیا تھا کہتے ہیں نا مرد منبسان عورت کی ہر حوائش پری کرنے کی جی جانت سے کوشش کرتا ہے نتاشا کے فادر کی ڈیت اس کے بچپن میں ہو گئی تھی اس نے نتاشا اور اس کی ماں زیادہ تر ہان منشن میں ہی رہتے تھے مہا اور عائشہ کو تو اچھے سے علم تھا دانیال کی محبت کا نتاشا کے لیے لیکن آرزو اس وقت چھوٹی تسلی وہ زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی دانیال نے ہر مور پر نتاشا کا سادیہ تھا اور پھر ایسا دن آیا جب دانیال نے ہوت کو دنیا کا ہوش قسمت انسان پایا تھا ان کے نکاح کا دن ہر کوئی ہوش تھا گھر کا لڑڑا بیٹا جو بہت ہوش تھا لیکن نکاح والے دن ہی نتاشا نجا نے اپنی ماں کے ساتھ کہاں غائب ہوگی برات سجد سمرہ گھر ہر چیز ویسے ہی ویسے دری رہ گئی بس دانیال کی پرابٹی سے محبت کرتی تھی جب اس سے بھی امیر انسان ملا تو وہ اپنی ماں کو جان سے مانے کی دمکی دیتی وہاں سے باگ گئی ایک امیر بیسنس مین کے بیٹے نے اس سے محبت کے دعوی کیے تھے لیکن وقت گزاری کے بعد اس نے نتاشا کو چھوڑ دیا وہ اپنا گزار کرنے کے لیے جگہ جگہ جاب کرنے لگی لوگی کی نظر برداشت کرنا سوہانے روح تھا اور ایک تین اس کی ماں بھی اسے اکیلا چھوڑ کر چل گئی تھی گھر میں اس دن کے بعد سے نتاشا کا ذکر کسی نہیں کیا تھا لیکن اب چونکہ اس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تو تب ہی وہ واپس آگئی تھی عائشہ ذرا سنو نتاشا کہاں چل گئی تھی اور اب آچانک آگئے چائے کا گونٹ بڑھتے ٹیبر پر انگلی سے کچھ بناتے وہ پرسوچ انداز میں بولی عائشہ نے کچھ سوٹے کورسی سنبھالتے اس کے جانب دیکھا بتانے ہی مجھے کہاں تھی لیکن غلط کیا تھا اس نے تب بھی آگا جی اسے گھر میں نہیں رکھ رہے تھے لیکن ہانویر نے اسے رکھ لیا جبکہ وہ غلط کا ساتھ نہیں دیتے پر نتاشا تو عائشہ مو بناتے بولتی بولتی روگی آردو نے اس کے جانب دیکھا کیا نتاشا تو وہ تیزی سے بولی عائشہ نے داندو تلے لب دبائے تھے کیا بتا ہانویر کو واقعی ہانو کی عزت کی پرواہ ہو میں ایمئی یہ سب سوچ رہی ہوں عائشہ نے پھر سے بتا پھینکا تھا عرضو نے چائکا کب سرپاہ کرتے اسے اب بقائدہ گھرا تم مجھے بتا رہی ہو کیا بات ہے یا میں ماما سے پوچھ لوں عرضو بھو میں سکرتے بولی تھے عائشہ نے اتمنار سے اسے دیکھا وہ نہ ہانویر پہلے نتاشا سے محبت کرتے تھے ان کا تو نکاب بھی ہونے والا تھا لیکن نتاشا کہیں چلے گی لیکن پھر کیا ہوا اب تو تمہارے ساتھ نکاح ہو گیا ہے نا ان کا لیکن کیا کرے ہانویر مرد ہے نا کہیں پہلی محبت بھی واپس سے نہ جاگ جائے عائشہ ایسے ایسے مو بنا کر بول رہی تھی کہ عرضو شاہ کے عالم میں اسے دیکھنے لگی اسے بے ساتھا نتاشا کے ہاتھ دانیال کے باز پر لپٹے یاد آئے وہ کیسے مستقرہ کر دیکھ رہی تھی مجھے کیوں بتا رہی ہو میری بلا سے جو مردی کرے عرضو نے مو پھلائے چائے کا کب لبو سے لگائے آجہ کا نرجکاتے وہاں سے اٹھ گئی جاتے ہوئے ایک شرارت بڑی نظر اس پر ڈالی کیا بتا عرضو ہان کے دل میں حل چل مات جائے